اسلام علیکم سرورانرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم ایس ٹی اے سکس ترٹی کا لیکچر نمبر تھرٹی سکس دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیس پروسیڈ کروں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میبیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تھاکہ نیسٹ آنے والی سائنمنٹ کوزز اور شورٹ لیکچر سے ریلیٹی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچیں آج ہمارے لیکچر نمبر تھرٹی سکس ہے اور آج کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا پچھلے لیکچر کو ریکیپ کروں لیکچر میں ہم لوگوں نے ایکسپریمنٹل ریسرچ کے ٹوپک کو وائنڈ اپ کیا تھا جس کے اندر لیکچر میں جو ہم نے پڑھا وہ تھا ایکسپریمنٹ انٹرنل والیڈیٹی دیکھی اور ایکسٹرنل والیڈیٹی دیکھی اور جو فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنل والیڈیٹیز کے وہ ہم نے ڈسکس کیے جس میں ہسٹری مچوریشن تیسٹنگ انسٹرومنٹیشن انوائرمنٹل سٹیٹسٹیکل اور موریلیٹی مکینیکل اور ایکسپریمنٹل ایکسپیکٹنسی یہ سارے فیکٹرز اس میں انکلوڈ تھے اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے ایتھیکل ایشیوز بھی ڈسکس کیے کہ کون سے ایتھیکل ایشیوز ہوتے ہیں اس کے اندر اور پھر ہم لوگوں نے ساتھ میں اس کو وائنڈ اپ کر دیا ہمارے مسلسل تین لیکچرز لگے اس ٹوپک کو ختم کرنے میں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ تھرٹی سکس ہے اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ نون ری ایکٹنگ ریسرچ کے اوپر ہے لوگ جو ہیں وہ سٹڈیز کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں یا سروے کرتے ہیں یہ دونوں ہی ری ایکٹیو ہوتے ہیں یہ ری ایکٹیو ری سرچ کہلاتی ہے اور وہ والی سٹڈیز جس کے پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ بھی انفورمیشن نہ مل رہی ہو اس کو ہم لوگ نون ری ایکٹیو ری سرچ کہتے ہیں جس طرح کے کوانٹیو پرنسپلز اس کی اگزامپل میں آتے ہیں اس کے بعد کون سا لوجک استعمال کیا جاتا ہے نون ری ایکٹیو ری سرچ کے اندر اس میں نون انٹروسیو میر ہوتے ہیں ساکی نمبر پہ لوگ جو ہیں جو سٹڈی کرتے ہیں وہ آفیر نہیں ہو پاتے ان کو وہ ایویڈنس نہیں مل پاتی وہ انفورمیشن نہیں مل پاتی جن کے بارے میں وہ ری سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ری سرچر ہیں وہ ایویڈنس کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں بیہیویر اور ایڈیٹیوڈ کے اوپر اور وہ آورال ڈسٹرمنس نہیں کرنا چاہتے جو انہوں نے پہلے سٹڈی کر لیا ہوتا ہے یہ کچھ لوجکس ہیں نون ری ایکٹیو ری سرچ کے اس کے بعد ویرائیٹیز آف نون ری ایکٹیو ری سرچ جو نون ری ایکٹیو ری سرچ ہیں اس کے کتنی ویرائیٹیز ہیں کہتا ہے اس کے اندر جو ری سرچرز ہیں وہ بہت زیادہ کیریٹیو ہوتے ہیں کہ وہ انڈریکٹ وییز نکالیں بیہیویر کو مہیر کرنے کے لیے فار اقزامپل فیزیکل ٹریسز کریں یا آرچیفز کریں فیزیکل ٹریسز کے اندر وہ آرائین کر سکتے ہیں یا پھر ایکسیریشن کر سکتے ہیں آرائین کے اندر وہ جس چیز کا زیادہ یوز ہو اس کے بارے میں سجیشن دے رہے ہوتے ہیں اور ایکسیریشن کے اندر وہ ایویڈنس پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیہیویر کو اچی سے سمجھ سکیں اور ارچیف کے اندر ریکارڈز کو رن کیا جا رہا ہوتا ہے میں فار اگزامپل کسی کا میریج ریکارڈ کتنا ہے اس کے بعد اوبزرویشن ہے اوبزرویشن ان کا تیسرا پوائنٹ ہے جس کے اندر ایکسٹرنل اپیرنس دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل اپیرنس کیا ہے اور پھر اس کی ٹائم ڈیوریشن کیا ہے اور اس کو میر کر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا ٹوپک ہے کونٹینٹ اینالسز کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنا ڈیٹا جو ہے کٹھا کرتے ہیں اور اس کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو کونٹینٹ ہم کٹھا کرتے ہیں وہ ورڈز ہوتے ہیں یا پھر میننگ ہے کسی چیز کے پچر کی فارم میں ہوتا ہے یا پھر سمبل کی آئیڈیاز کی فارم میں ہو سکتا ہے اور یہ ٹیکس جو ہیں وہ ریٹن ہوتے ہیں یا پھر بول کے بتائے جاتے ہیں یا پھر ویجولی آنکھوں سے دکھائے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ پوسیبل آرٹیفیکٹس ہیں اس پوسیبل آرٹیفیکٹس کے اندر اس میں بکس میکزینز وغیرہ آتی ہیں لیٹرز اس کے علاوہ کچھ ڈراماز فلمز ایڈورٹیزمنٹ بل بورڈز میوزیکل لیرکس فوٹوگرافز آرٹیکلز آف کلاثنگ وغیرہ اس میں آتے ہیں آرٹیفیکٹس کے اندر اور یہ سارے جو چیزیں اس میں آ رہی ہیں ان سب کو ہم لوگ ڈاکیومنٹس کہتے ہیں اس کے بعد ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ پرسنل ہو سکتے ہیں نون پرسنل ہو سکتے ہیں یا پھر میس میڈیا ہو سکتے ہیں پرسنلز کے اندر لیٹرز یا ڈائری وغیرہ آتی ہیں اور جو نون پرسنلز ہیں ان کے اندر اوفیشل ڈاکیومنٹس آتے ہیں میس میڈیا کے اندر نیوز پیپر سونگز پوئیم وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کونٹنٹ ان آرسز ان نون ریاکٹیف کہتا کہ کچھ ایسی پلیسز ہوتی ہیں کچھ ایسے میسیز ان سیمبلز ہوتی ہیں ٹیکس کے اندر جو کہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جس میں ریسرچر کا کوئی انفلوینس نہیں ہوتا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور اس میں کوئی انٹرسیکشن نہیں ہوتا ریسرچر اور کیریئیٹر کے بیچ میں تو ایسیس چیزوں کو ہم لوگ نون ریاکٹیف کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد میئرمنٹ اینڈ کوڈنگ میئرمنٹ اینڈ کوڈنگ کے اندر کیرفولی میئرمنٹ کی جاتی ہے کونٹنٹ کی ان آرسز کی جاتی ہے کیونکہ ریسرچر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سیمبلی کمیونیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کٹھا کر رہے ہوتے ہیں فورت نمبر پہ ہمارے پاس اوبزرویشن کین بی سٹرکچرڈ میئرمنٹ کی جاتی ہے اس کا سٹرکچر ابزرویشن اس کی یوز کی جاتی ہے یہاں تو وہ سسٹیمیٹک ہو سکتی ہے اور یہاں پھر انسسٹیمیٹک اور اس کو ہم لوگ میئر کر رہے ہوتے ہیں ابزروف کر رہے ہوتے ہیں ریڈن رولز کے مطابق اور اس کے اندر ہم فریکوینسی کو دیکھتے ہیں ڈائریکشن کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ انٹینسٹی اور سپیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فریکوینسی جو ہے وہ کسی چیز کی کنٹیونیٹی ہوتی ہے ڈائریکشن جو ہے وہ کسی چیز کے ویز بتاتی ہے کہ اس کے کتنے ویز ہیں پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے انٹینسٹی کسی چیز کی سٹریند بتا رہی ہوتی ہے اور سپیس کسی بھی ٹیکس میسج کا سائز بتاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ کسی ورڈ فیراز یا کوئی بھی کریکٹر ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر ہم کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کوڈنگ یہ کیسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم لوگ ایڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کلاسیفائی کرتے ہیں ہر ایٹم کو اور ان کو لیبل دیتے ہیں اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں اس کو نام دے دیتے ہیں تاکہ اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا آسان ہو جائے جو کوڈنگ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک مینیفیسٹ کوڈنگ ہے اور ایک ہمارے پاس لیٹینٹ کوڈنگ ہے جو ہمارے پاس مینیفیسٹ کوڈنگ ہے وہ کونٹینٹ کے سرفیس کے اوپر ٹیکس کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے اور جو لیٹینٹ کوڈنگ ہے اس کو ہم لوگ سیمینٹک انارسز بھی کہتے ہیں یہ انڈرلائنگ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے میننگ سو واضح کرنے کے لیے یوز کی جا رہی ہوتی ہے اور جو لیٹینٹ کوڈنگ ہے وہ لیس ریلائیبل ہوتی ہے مینیفیسٹ کوڈنگ جو ہے وہ زیادہ ریلائیبل ہوتی ہے یہ ایک ٹوپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوا ہے یہ ٹوپک تھا ڈاکیومنٹیشن کا کہ ریکارڈنگ ڈاکیومنٹیشن اس کے اندر یہ سارے پوائنٹس آ رہے تھے جس میں کونٹینٹ انالسز ہم نے دیکھا کونٹینٹ انالسز نون ری ایکٹیو میئرمنٹ انڈ کورڈنگ دیکھی اس کے بعد کورڈنگ مینیفیسٹ اور لیٹینٹ کورڈنگ ابھی ہمارا ایک اور ٹوپک سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ہاں ٹو کنڈکٹ کونٹینٹ انالسز ریسرچ کہ اب کس طرح سے کونٹینٹ انالسز ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں اس کے بھی ہمیں چار پوائنٹس دیے گئے ہیں سب سے پہلے کوسٹن فارمیشن ہے اس کے بعد یونٹ آف انالسز ہے اس کے بعد سیمپلنگ ہے اس کے بعد ویریابلز اینڈ کنسٹرکٹنگ کورڈنگ کیٹیکریز ہیں ان کو ہم لوگ بارے بارے ڈسکس کرتے ہیں کوسٹن فارمیشن کے اندر کہتا ہے کونٹینٹ انالسز ریسرچ جو ہیں وہ کوسٹن ریسرچ سے ہی شروع کیے جاتے ہیں یونٹ آف انالسز کے اندر ریسرچز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یونٹ آف انالسز وہ کون سا چوز کریں اس کے بعد سیمپلنگ میں رینڈم سیمپلنگ کی جاتی ہے کونٹینٹ انالسز کی اور ان کے اندر فار اگزامپل اس میں پاپولیشن سیمپلنگ آ سکتی ہے یا کسی بھی چیز کے بارے میں سیمپلنگ اکٹی کی جاتی ہے اس کے بعد لاسٹ ہمارا ویریابل ان کنسٹرکٹین کوٹنگ کیٹاگریز ہے اس کے اندر جتنے بھی ویریابلز آ رہے ہیں ہمارے انالسز میں اور پھر ہم نے کس طرح سے ان کی کوڈنگ کرنی ہے ان کی کیٹاگریز اس پوائنٹ میں کی جاتی ہے فیف پہ انہوں نے انٹرفیسز بتائیں ہوئے ہیں کہ جو انٹرفیرنسز بتائیں ہوئے ہیں یہ کونٹینٹ انالسز ہمیں ڈیسکرائب کر رہا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ کیا ہے اور پھر ہمیں انٹینشن دے رہا ہوتا ہے اس کے افیکٹ بتا رہا ہوتا ہے اور اس میں جو بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ سارے ہمیں انفرینسز کے طرح بتا رہا ہوتا ہے بس آج کا لیکچر اتنا ہی تھا جس کے اندر آپ نے نون ریاکٹیو ریسرچ کیوں پر ڈسکشن کی ہے اس میں ریاکٹیو کے بارے میں ہم نے تھوڑا سے دیکھا پھر لوجک آف نون ریاکٹیو ریسرچ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ورائٹیز دے کی نون ریاکٹیو ریسرچ کی اس کے بعد پھر ہمارا ٹوپک تھا ریکارڈنگ انڈاکیمنٹیشن جس کے اندر ہم لوگوں نے کچھ پوائنٹ ڈسکس کی ہے کونٹینٹ انالسز کونٹینٹ انالسز نون ریاکٹیو میرمنٹ انڈ کورڈنگ اوبزرویشن کین بی سٹرکچرز کورڈنگ کورڈنگ کی دو ٹائپس تھے کی مینیفیسٹ اور لیٹن کورڈنگ اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے نیس ٹوپک پڑھا جو تھا ہاو ٹو کنڈکٹ کونٹینٹ انالسز ریسرچ جس کے چار پانچ پوائنٹ تھے پہلا تھا کویسٹن فارمولیشن یونٹ آف انالسز سیمپلنگ ویریبل اینڈ کنسٹرکٹنگ کوڈنگ کٹیگری اور انفیرینسز آئی ہو کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہو پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہو without any hesitation کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں باقی تھانکس فار واشنگ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ